اہار کے لیے بولا ہے جو راجسی سبحاؤ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سبحاؤ شریر منبدی اہنکار ان میں کوش اس کے بعد میں جو بنا پران میں کوش پھر منوں میں کوش پھر گیان میں کوش پھر یہ وجہ میں ریلائیشنز گناہ وجہ میں کوش یہ پانچ کوش پھر دے پانچ کوشی پرکرما دیکھ رہا ہوں یہ ہی پانچ کوشی پرکرما ہے یہ پانچوں کے اردگردی گھومتے رہو تو تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے آتما ساکشاتکار نہیں ہو سکتا یہ پانچ کوش بھوٹیک ہیں ان کو بہت ہی کاؤنٹ کیا ہے آتما کو آدھیات میں کاؤنٹ کیا گیا ہے آتما تتو عجر امر ہے یہ پنچکوز بگڑتے ہیں بنتے ہیں اور اس کے جمعیدار آپ ہیں کیسے ان کو بنایا اور کیسے بگالا کیسے پرانوائیو ہے پرانوں کے اوپر بہت نربر کرتا ہے یہ شریر کے اوپر بہت نربر کرتا ہے آگے من ہے منوں میں کوش ہے پھر جعان ہے آپ کا کیسا جعان عرجت کیا کیسے انبوہ کی ہے جندگی کے کڑے میٹھے پریم بھرے یا دشمنی بھرے یا یدوں میں ہی لڑتے رہے کوئی کوئی بڑے گرب سے بولتے ہیں میں ملیٹری سے ریٹائر ہوں میں نے اتنے ید لڑے ساتھ ید لڑے ہیں تو یدوں کا انبوہ کیا کوئی پریم کا انبوہ کرتا ہے کوئی پرماتما کا انبوہ کرتا ہے کوئی آتما کا انبوہ کرتا ہے self realized ہوتا ہے god realized ہوتا ہے یہ سبہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو سوطندرتہ ہے کون سے انبوہ کرنا چاہتے ہیں کیے ہیں یا کروگے تو یہ پانچ کوش جو ہیں پانچ کوش کی یاترہ کیوں ہے یہ یاترہ کیونکہ ان یاترہ کرتا ہے پانچ کوش تک آہار جس کو کہا ہے پہلی کوش یہ شریر کو ڈولپ کرتا ہے اس کی یاترہ کرتا ہے پورے شریر میں ان میں دوڑتا ہے بلڈ میں سیمن میں نسوں میں ہردے میں کہئے کہ یہ ہردیر نس اور سیمن یہ سب اسی کے روپ ہیں ان میں یاترہ ہے پھر یہ سوکشم میں اور اوپر چڑھا تو پران میں کوش میں یاترہ کرتا ہے جیسا انکھا ہوگے ایسی بریدینگ چلے گی آپ کی اور اسی حساب سے آپ کے اگلا من اور من کے بیچار اتفن ہوں گے یہ اگلی یاترہ تیسرا کوش ہے پھر ان بیچاروں کے انساری آپ گیان میں پریویش کریں گے جیسے بیچار اٹھیں گے ایسے ہی گیان گرین کریں گے جیسے کسی نے بیچار کیے کہ میں کروڑ پتی کیسے بنوں بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ گیان چاہیے کروڑ پتی بننے کے لیے ایسے مرک آدمی کون کروڑ پتی بنا گا تو پھر گیان ارجیت کرنے جاتا ہے بھائی تو ایسا کر کوئی اس کا گرو اس کو صلاح دیتا ہے پاسپورٹ بنا لے پھر امریکہ آفیس میں چلا جایا بیجا لگ جیا گا تو امریکہ چلا جا گا وہاں اچھا سا کوئی دفتر کھول لے آفیس کھول یا کوئی گیس اسٹیشن تو یہ جریہ پتلایا گا یہ گیان پیدا ہوگا تو گیان میں کوشت وہ گیان کہاں سے ریسیو کر رہے ہیں کیوں ریسیو کر رہے ہیں کیونکہ جیسا ان لکھایا ہے ویسا ہی گیان ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں چور بننے کا ڈاکو بننے کا اسمالگر بننے کا اسمالگلر بننے کا یا بیجنسمن بننے کا یا بھگوات دھام بھگوان کی پرچار کرنے کا بیوے کانند جی نے جو گیان پرابت کیا وہ سماج کو جگانے کا گیان پرابت کیا تو گیان میں کوشت تیار ہوتا ہے پھر اسی بھوژن کا ویجیان میں کوشت تیار ہوتا ہے ریلائیشن وہ بھوژن ہی آپ کو ریلائیشن تک پہنچاتا ہے اس لئے ریگوید میں کہا ہے کہ آہار شد ہی ست شد ہو جس بھکتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اور جس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے دھرو اچل اٹل وہ کبھی اس پرمیشور کو یا اپنے آپ کو یا ست پتھ کو نہیں بھول سکتا دکھ میں ہو چاہ سکھ میں محلوں میں ہو یا جھوپڑی میں مان میں ہو یا اپمان میں امریکہ میں ہو یا ہنڈیا میں وہ پھر اس پرمیشور کو نہیں بھول سکتا اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا پھر وہ اپنی بھوجن کو تو کیسے بھولے گا کہ میرا بھوجن کیا ہے ہر پرانی کو پتا ہے کہ میرا بھوجن کیا ہے منش کو چھوڑ کر کے منش کو پتا نہیں میرا بھوجن کیا ہے اس لئے کوئی ڈاکٹر اگر سور کھاتا ہے تو وہ اپنی پیسنٹس کو یہی بولتا رہتا ہے دن پر کہ سور کھانا اچھا ہو جاگا سب ٹھیک ہو جاگا کسی کو بولے گا مرگے کھانا کسی کو بولے گا مچھلی ٹونہ مچھلی کھایا کر اچھا ہو جاگا کیونکہ جو جس ریلائزشن کو کر چکا انبہو کو کر چکا وہ ہی دوسروں کو تھوپتا رہتا ہے کہ یہ ہی ٹھیک ہے don't worry میں بھی تو پیتا ہوں پیا کر لگا لیا کر تھوڑا پیک دو چار کوئی بات نہیں کیا کریں بڑا ٹینسن ہو جاتا ہے دس دس گھنٹے آفش میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوا ارے ٹینسن کو دور کرنے کی دوہ بجار میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیلائیتی شراب ہیں تھوڑا اپنی دوست تیاروں کو بلا کے تھوڑا مار لیا کرو پیک ٹینسن دور کیونکہ جو پی رہے ہیں وہ دوسروں کو پلائیں گے ان کا یہی کرم ہے جیون بھر جیسے وہ جی رہے ہیں ایسے دوسروں کو جینی کی شکشہ دیں گے اور کیا ان کے پاس کیا ملے گا پھر نہیں آر شدی ستو شدو ستو شدی دھروی سمرتی اسمرتی لب دے سرب گرنٹی نام وپرموکشہ اور جس کی دھروی سمرتی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو نہیں بھولتا کہ میں ایک آتما ہوں اس پرمیشور کا انسو ہوں وہ میرے بیج پتا ہے اور مجھے جیسے پرمیشور ست پت پر سدیو آرود رہتے ہیں ایسے ہی مجھے بھی ان کا انش ان کا پتر ہونے کے ناتے ست پت پر رہنا چاہیے تب ہی میں اس آنند کو گرین کر سکتا ہوں پا 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 سکتا ہوں جس آنند کو بھگوان لیتے ہیں اور وہ ہی سچا آنند ہے باقی تم شراب کے پیک پیو یا بڑے بڑے دفتر کار کھانے کھولو یا بڑی بڑی کاروں میں یا لمبے پلینوں میں اڑو کوئی آنند نہیں ہے یہ کشنک سوپن ہے یہ نشت ہو جائے گا یہ شریر چھوڑ جائے گا یہ سوپن نشت ہو جائیں گے یہ تیمپریری ہے یہ کشنک آنند جن کو آنند مال لیا ہے سماجنے کی یہ آنند ہے نہیں ان کے پیچھے دکھ کھڑا ایک دم مرتیو کھڑیے کھڑ کھڑک لے کر کے کبھی بھی گردن اتار دے گی سوپن ہے یہ سنسار سوپن سے یہ سنسار پھول سے مرکو پون چلے اڑ جائی کوئی پون کا جکورہ ایسا آتا ہے آدمی چکر کھا کے گر جاتا ہے سڑک پر ہی گر جاتا ہے اٹھانے کے لیے ایمبولینس آ جاتی ہے اور اسپطال مرت گھوسٹ کر دیا جاتا ہے گھر والے روز ہو کے ڈیڈ بوڑی کو ریفریجیٹر میں سے اٹھا لاتے ہیں کوئی گریویارڈ میں لے جا کے دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں ہو گیا یہ آنند کھتب ہوگا ہے یہ تیمپریری آنند ہے کشنک سکھ اس لئے سوپن کہا ہے اس کو سیمر کا پھول بڑا ناجک ہوتا ہے تھوڑی سی بھی ہوا کا لہر آ جا ہے تو گر جاتا ہے ایسے ہی یہ مانوسو درلب ہو دے ہی دے ہی نام کھن بھنگو را تطرہ پی درلبم منیے ویکنٹھم پریے درشنم یہ منوش کا شریر بڑی درلبتہ سے ملتا ہے ناجانے کن کن جنموں سے ہم نکل کے آ رہے ہیں منوش کے جنم تک گھدے گوڑوں سے گائے بیلوں سے ناجانے کتنی جنموں سے شاستر کہتے ہیں چورہ سلاک یونیوں میں سے نکل کے ہم آئے ہیں تب یہ منوش کا شریر ملا ہے ہو سکتا ہے دو چار بار مل گیا ہو ریفائنڈ ہوتے 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 ہم تھوڑے اچھے منوش بن گئے ہیں یا پھر بگڑ گئے ہیں لیکن یہ ویگیانک بھی بولتے ہیں کہ یہ منوش کبھی جیلی فس سے پرارمب ہوا ہے جیلی فس جو پمپنگ کرتی ہے اپنا ہارٹ جیس پمپنگ کرتا ہے بولتا ہے یہ منوش وہاں سے شروع ہوا ہے یہ منوش کے فاؤنڈیشن جیلی فس سے ہے انوہوی ویگیانک بولتے ہیں لیکن شاستر تو پہلے سا ہی بولتے ہیں کہ بڑے بھاگ سے ملا ہے یہ منوش کا شریف ترہ ترہ کی یونیوں میں ہم بٹکے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھنا کی ہے جو مرمر کے جو جا رہے ہیں یہ سب ہی واپس منوشی بن جائیں گے نہیں کوئی جانور بن رہا ہے جا کر کے اپنے کرموں کے انصار واپس گر جاتے ہیں جانوروں میں پھر یہ چکر لگاتے ہیں جانوروں کو ہوش نہیں ہے سنگ بن جاؤ خوب کھانا ایک ایک دن میں چالیس چالیس کلو چالیس کلو منس ایک بار میں سنگ کھا لیتا ہے چاہے وہ دوسرے دن نہیں کھا ہے لیکن ایک بار میں وہ کھا لیتا ہے پوری دن چالیس کلو خوب کھانا ابھی عبیات کیا نا کر رہا ہے سماج جہاں بھی جاؤگے ہاتھوں میں مانس انڈے مانس مرگے سوہر گاہ بیف ہر ایک دکانوں پر بڑے بڑے اسٹور ہیں یہاں نیوارک میں دیکھتا ہوں وہاں جائیے کبھی سٹرڈے سنڈے کو بڑے بڑے دکار اسٹور پر جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل ہیں ہر ایک آدمی ایسا اس کا آدمی مانس ہے کیا کھا رہا ہے پھر چیلوں میں کوئوں میں اور منوش میں کیا بید رہ گیا وہ بھی مانس کے اوپر ہی نجر رکھتے ہیں منوش نے سماج نے بھی مانس کے اوپر ہی اپنی نجر ٹکا دیئے اور سب جگہ سے دھیان اٹھا دیا کہ مانس کھاؤ اچھا اچھا ککنگ کرو اور شراب پیو مسترو پھر تھوڑا گدہ بوز تو ڈولاں پڑے گا نوکری یوکری تو کرنی پڑے گی کام تو کرنا پڑے گا دفتر تو کھولنا پڑے گا لہذا یہ کام مچو کو اور وہ سواد کے لیے ہی یہ گلام بنا رہتا ہے جندگی بھر اسی سواد کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ترے ترے کے جھونٹ ہو لے گا پاپ کرے گا بے ایمانی کرے گا دھوکہ دے گا بیمن شتہ سا دے گا اسی کام کے لیے کھانا پینا سونا بے مہتھن ندرہ آہار شاستر کہتے ہیں کہ یہ پرتیک جیو میں بھی ہوتا ہے بے مہتھن ندرہ اور آہار بھوجن لہذا منش کو بھگوان نے اتنی ہائیسٹ سوچنے کی شکتی دیئے کہ کم سے کم اپنا آہار تو شد کر کے کھائے اور اسے ترقی ہے آہار شدی ست و شدو ست و شدی دروی سمرتی اسمرتی لبدے سرب گرنٹین سارے بھرم کے گاٹ کھل جاتی ہیں شد آہار جس کا ہوتا ہے بھرم نیوارن ہو جاتے ہیں اس کی جیوان میں وہ اس پشت دیکھنے لگتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے کیول آہار شد کرنے سے اور سماعت چوک جاتا ہے ان باتوں سے شاستروں میں سردہ نہیں بھگوان گناہ کارتے ہیں اور بھوگ بھی لاشوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر اندکار میں جیوان ہو جاتا ہے نہیں یوٹرن لے لینا چاہیے سماس کو دشا پریورتن کر دینی چاہیے تب سکھ سمبردی ہاتھ میں لگے گی اس سے پہلے نہیں آہار کے اندر ساری سیکریٹس ہیں یہ پنچکو سی یاترہ ہے آہار کی پنچکو ستیار کرتا ہے آہار شاستر تو کہتے ہیں ان کے مہدیم سے ہی اور یہ آتما ایک دوسرے ماتا پتا کے گربست میں چلی جاتی ہے ست ہے آہار فاؤنڈیشن ہے کیسے جیوان ہوگا آپ کا آہار کی بنا یہ تو فاؤنڈیشن ہے سنسار کا آہار یہ فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیسے ہوا ہے اس حساب سے آپ کا جیوان چلے گا لہذا فاؤنڈیشن میں بھی آپ کریکشن کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن آپ نے چاہے گلت کیا ہو لہذا لیکن آپ صدار کر سکتے ہیں یو ٹرن لے سکتے ہیں چاہے ماتہ پتاؤں کے مادیم سے غلط فاؤنڈیشن ہو گیا یا سماج سوسائیٹی کے قارن سے کچھ غلط مارگ میں بھٹک گئے لیکن کوئی سنتوں کے شبدوں پر بشواس ہو سردہ ہو یا شاہستروں میں سردہ ہو تو آپ یہ غلط مارگ کو چھوڑ دیجئے یہ دکھ کا قارن بنے گا اور ست مارگ پر آ جائیے آپ کے جیون کے رت کو ست پت پر لائیے تبھی آپ کو سکھ ملے گا تبھی آپ کی آئیو لمبی ہوگی آئیو ست بودھی ڈبلپ ہوگی آئیو ست بلار ہو گیا سکھ پریتی ویوردنا ان کا ان میں بردی ہوگی ویوردنا مینس بردی ہونا وکاس ہونا آپ کی بودھی کا وکاس ہوگا آئیو کا وکاس ہوگا سواشت کا وکاس ہوگا پریتی کا وکاس ہوگا پریتی کے پھول لگیں گے آپ کے بگیچے میں ہردی روپی بگیچے میں پریم کے جھرنے پھوٹیں گے جب آپ کا آر شد ہوگا پریم مئی ہوگا پریم سے پکایا ہوگا ایمانداری سے کمایا ہوگا شاہ کا ہاری ہوگا اور پربو کو اور ارپن کیا ہوگا کہ آؤ میری پربو آپ نے مجھے سب کچھ دیا نیحال کر دیا سندر نیتر دی بدھی دی اور شد بھوجن دیا سندر گہوں باسمتی رائی سندر ڈال سب جی چٹ پڑ سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں رش یکت ہے گھی دودھ ملائی دہی دہی کتنی اچھی امرت ہے دہی دودھ گھی گہوں چاول سبجیاں پھروٹ ڈرائی فروٹ نانا پرکار کے بھنجن شاکہ ہاری کے اندر شاکہ ہار بھوجن میں ہیں ان کو گرین کیجئے یہ آپ کی سب سے سریشت بدھی کا سوچک ہے کہ آپ بدھی مان ہیں you are a wise man you become a vegetarian person بھوجوان یہ گیتہ میں پریر نہ دیتے ہیں سماس کو آیو ست بھلا روگیا سکھ پریتی ویورد نہ رشیہ اس نگ دا است تیرا ہردیا آہار سات وک پریہ تو سات وک نہیں ہو آج تو بن جاؤگے لین بنو گے تو آہار کے ماد یم سی سات وک ہو سچیدانند شاہیے تو یہ تب ہوں گے سات وک میں جب آہار سات وک کریں گے سات سات وگوڑی برکتی کو بھی رجوگوڑی آہار ڈوبو دیتا ہے سات وگوڑی بنا دیتا ہے رجوگوڑی بنا دیتا ہے میرا مطلب تات پریہ کہنے کا تموگوڑی آہار گرین کروگے تو آپ کتنے بھی سات وگوڑی ہو گر جاؤگے تموگوڑ ما جاؤگے چاہ مہتما ہو یا برہمان ہو یا اور کوئی سادھو پورس ہو یا بڑی یوگی پورس ہو آپ آہار جب بگاڑ رہے ہو تو آپ سب بگڑ جا گا آپ سارا سارے برشت بدھی برشت من برشت آہار کے اوپر بہت ڈپین کرتا ہے آپ سی پرارت آہار آہار آپ سہی کریں شد آہار کریں آپ کی کچن شد ہو لاک بولیں ڈاکٹر ڈاکٹر تو جو کرے گا وہ ہی تو بولے گا ڈاکٹر نے اپنا شریر جب ستوگنی نہیں بنایا ڈاولپ کیا تو آپ کو کیسے ستوگنی چیز بتلائے گا کوئی اچھے بید سے پرام عرش کریں گے تو آپ کو ست پت کو بتائے ستوگنی ست شبدی بول رہا ہے کہ ست پت یہ ست ہے ست گن یہ گن ست ہے اس گن سے ہی اس کوالیٹی سے ہی آپ چھلانگ مار سکتے ہیں ایٹرنی ٹھیک اور ویکنٹ کی اور اور کوئی جریان رج گن ہے رج یعنی مٹی مٹی ملائے گا ادھر بار بار ادھر جنمو گے ادھر مرو گے ادھر جنمو گے اس کا نام رج ہے رج مانی مٹی رج گن پھر تم یعنی اندکار یہ ہمیشہ جنم جنم تم کو اندھیرے میں جیسے اندھیرے میں جیسے کونکرو چیز رہتی چوئے رہتی جتنا اندھکار ہوگا انسیکٹ زیادہ ہوں گے ایسے ہی آپ کو اندھکار میں کیڑے مکھون کی ترے رکھے گا ایسے جیون میں رکھے گا تو بدھی مطا کہا آپ کی ساتوگون میں ہونی چھئیے ساتوگون بنی ساتوگون کے لیے ساتوگون آر کیجئے رج گونی آر کار بھوان سری کشن نے یہاں پر کیا ہے کٹو عمل لون آت اوشن تکشن بیدا ہی نا آہ راج ست دکھ شوک آم اپرد دیکھئے سیکنڈ نمبر رج گونی آر بھوان نے پہلے کہہ دیا اس لوگ میں رج گونی بیاکتی جو ہوتے ہیں ان کو رج گونی آر اپنی نیچر کو اپنی بدھی کو تو ان کو رج گونی آر ہی پسند آیا اس میں کیا ہوتے کٹو کڑے کڑے آہار جو کڑو ہات دیتے ہیں عمل عمل کہتے ہی کٹو عمل لون اوشن تیکشن ویدائی نہ عمل یانی کٹے کڑوے کٹے تیکھے ویدائی نہ جو جلن پیدا کرتے ہیں تیکشن تیکھے زیادہ مرچی مسالے بھرے ہیں روکش روکھے جن میں کوئی پریم نہیں روکھے ہردے سے پنایے پکائیں پریم بھرے ہردے سے کوئی شکار کرتا کہ ہردے میں پریم بھراؤ اور شکار کیا بڑا روکھا ہردے چاہیے شکار کرنے کے لئے ایک چڑیا کو مارنے کے لئے بڑا روکھا سا ہردے چاہیے تب یہ شکار ہوتا ہے یہ روکھا شکار اسے پریم نہیں ہوتا پریم بھرا شکار کیسے پریم بھرا ہردے شکار نہیں کر سکتا شکار کرنے سے پہلے ہردے کو روکھا بنانا پڑتا ہے جیسے آپ کا بیوہار کسی کے ساتھ میں روکھا ہوتا ہے مو پھیر کے نکل جاتے تھوڑا مو پھولا لیتے ہیں آنکھ ٹھیڑی کر لیتے ترر لیتے کہ نہیں بات کر نہیں نکل چلو روکھا سا صبح دکھاتے ہیں روکھا بھی ہوار کرتے ہیں ایسے روکھا ہردے چاہیے کچھ وائلنٹ فوڈ ارجت کرنے کے لیے اتنی سندر پنچھی ہوتا ہے کیسے مار ہوتے ہیں گھاس کھاتے ہیں کسی کو نقصان نہیں کرتے ستاتے ایسے نردوس کو کیسے مار ہوگے اگر روکھا ہردے نہیں آپ کا تو تو رجوگنی پوروش روکھے ہوتے ہیں اور روکھائی بھوجن کرتے ہیں کیونک جن کا بھوجن کرتے وہ بھی ان سے کوئی پریم کرتا نہیں شکاری سے ہرن کیا پریم کرے گا وہ بھی روکھا ہو جاتا ہے مور ناستہ ہے اسی کے سامنے جو اس کا پریم ہوتا ہے جو پریم کی نظر سے اسے دیکھتا ہے مار نے کی درشتی سے کوئی دیکھتا ہے اس کے سامنے کیسے نہیں تیکھے چٹ پٹے مانس اتیادی بھوجن نہیں کرنا چاہیے رجوگن میں یہ زیادہ ہوتا ہے تموگن میں تو بلکل نم نشتر پر ہوتا ہے سڑا گڑا باس سب کچھ ہوتا ہے دیکھ جائے تو تموگن کا ہی اونچا سرا جو ہے یہ رجوگن ہے اور تموگن کا نیچلا سرا ہے وہ تموگن ہے کہ یہ رجوگن کا جو نیچے کا بھاگ ہے اس کو تموگن بولا ہے اور رجوگن کے اونچے سرے کو رجوگن بولا ہے رجوگن تموگن سے باہر نکلیں گے تب ہی آپ کو ورنہ رجوگن میں تو دکھ ہے شوک ہے چنتہ ہیں فکر اور بیماریاں ہیں دکھ شوک آم آم بیماری پردائیانی پردان کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھوجن کڑوے کیا ہیں شراب کڑوی ہیں زیادہ کڑوے نمک وغیرہ کھا رہے ہیں سالٹی بلڈ پریسر ہو رہا ہے شراب ہیں یہ کڑوے آہارا آہارا راجس سیشتا دکھ شوک آم پردہ یہ راجسوں کو پریے آہار جو ہیں یہ دکھ اور شوک یعنی چنتہیں اور دکھ اور آم 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 یعنی بیماری یہ بیماری کو دینے والے ہیں آپ کو سکھ کرنے والے ہیں من کو مست کو بیچاروں کو بدھی کو شریر کو سکھ کر دیں گے بیمار کر دیں گے اس لئے رجوگونی سماج بھی دکھی ہے بیمار ہے اور چنتہ کرست ہے